اسلام علیکم ویلکم تو سمیرہ سیسٹی کیچنل اینو روگز امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے آن میں آپ سے بہت ہی تیسٹی اور مزے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور وہ ہے آلوگو بھی گوشت کی آلوگو بھی گوشت ہے تقریباً ہر گھر میں بنتا ہے لیکن ہر ایک کی ریسپی ڈیفرنٹ ہوتی ہے آپ اس ریسپی کو بھی ٹرائی کر کے دیکھیں گا آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گی تو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک کپ کوکنگ آئل کا لیا ہے اور اس میں میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز جو ہیں میں سلائز کر کے ڈال دیئے ہیں اور پیاز کو ہم بلکل ہلکاً سا گولڈن براؤن کریں گے نہ ہم نے اس کو زیادہ کچھا رکھنا ہے کیونکہ کچھا پیاز جو ہوتا ہے وہ بھی مسالے میں اچھا نہیں لگتا گوبی میں اور سالر میں تو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا جب ہلکا سا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا پیاز کا تو ہم اس میں تقریباً آٹھ ہری مرچے اور دو انچے ادھر کا ٹکڑا جو چوب کیا وہ ڈال دیں گے اور آدھا کلو میں نے اس میں چکن ڈال دیا ہے ان سب چیزوں کا ہم اچھی طرح بھون لیں گے پانس سے چھ منٹ کے لگے ہائی فلیم پر دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو گیا اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے کیونکہ پیاز جو ہے وہ زیادہ براؤن نہ ہو جائے اور پیاز کا جو کوکنگ پروسس ہے وہ یہی پر جو ہے وہ رک جائے اب ہم اس کو تھوڑی دیر اور بھونیں گے اور اب ہم اس میں کچھ مسالے آٹھ کریں گے جو کہ کچھ اس طرح ہے دو ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی بر سپون پساوہ دھنیا ہے ہاف ٹی سپون گرم سالہ ہے دو ٹی سپون لال مرچ پاودر ہے اور ہاف ٹی سپون حلدی ہے یہ سارے مسالے ہم اس میں چکن میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو پھر ہم دو سے تین منٹ کے لئے اچھی طرح بھون لیں گے اور ان مسالوں کے ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے تاکہ مسالیں جو ہمارے جلے نہیں اور فلیم ہمارا جو ہے میڈرم ٹو ہائی ہے پانس سے چھ منٹ چکن کو مسالوں کے ساتھ بھوننے کے بعد میں نے اس میں آلو ڈال دی گئے ہیں جو کہ تقریباً آدھا کلوں کے قریب ہیں کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے یہ آلو ہیں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں گلنے میں تو اس لئے میں نے ان کو پانچ چھ منٹ پہلے ہی ڈال دیا ہے گو بھی چونکہ جلدی گل جاتی ہے تو آلو کو ٹائم لگتا ہے اور جتنی دیر ہم ویٹ کرتے ہیں کہ گو بھی گلے گی اتنی دیر میں آلو ہمارے زیادہ گل جاتے ہیں اس وجہ سے میں نے ان کو پانچ منٹ پہلے ڈال دیا ہے اب میں اس کو کور کر دوں گی اور کور کر کے میں اس کو تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لئے پکا لوں گی اب بالکل معمولی سے ہمارے جو آلو ہیں وہ سافٹ ہوئے ہیں اب ہم اس میں گو بھی جو کہ میں نے ایک کلو لی ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے دیکھیں کتنا خوش رما اور فریش کلر آ رہا ہے اب ہم اس میں تقریباً ایک گلاس پانی کا ڈال دیں گے جس سے کہ ہمارے آلو بھی مزید گلیں گے اور گو بھی ہماری ابھی چکے ڈال لی ہے تو اس کو بھی گلنے کے لئے تھوڑا پانی چاہیے تو ہم اس میں ایک گلاس پانی کا ڈ کریں گے اور ایک گلاس پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح پھر ایک دفعہ مکس کریں گے مکس کر لیں گے اور ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر دیا اب ہم اس کو لیڈ لگا دیں گے اور میڈیرم ٹو لو فلیم پر ہم اس کو کوکھ ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور یہ گو بھی کو پکتے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں آلو بھی ہمارے تقریباً گل چکے ہیں اور گو بھی ابھی تھوڑی سے اس میں کچھاپن ہے گو بھی میں اور ابھی پانی بھی ہے اور اس لئے جب تک ہم اس پانی کو ڈرائے کریں گے تب تک ہماری گو بھی گل جائے گی اور یہ مسالہ جو سارا ہمارا بھونے کے بعد گھی چھوڑ دے گا اور یہ لیجے ہمارا آلو گو بھی گوشت یار ہو چکا ہے اب ہم اس میں سبزنگڑا لیں گے اور دیکھیں کتنی زبردست لوک آ رہی ہے اس طرح سے آپ آلو گو بھی گوشت بنائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی آلو گو بھی گوشت بنائیں گے اور سب آپ کی تریف کریں گے بس ہم نے اس کو اتنا بھونے ہے کہ اس میں سے پانی بلکل ڈرائے ہو جائے اور مسالہ جو ہے وہ گھی چھوڑ دے تب ہمارا آلو گو بھی گوشت کا سالن جو ہے وہ بند کر ریڈی ہو جائے گا روٹی اور اچار کے ساتھ اس کو سرب کریں بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کا سالن بنتا ہے گرم سالہ میں نے چکے پہلے ہی ڈال دیا تھا ہاف تیسپون اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو اس ٹائم نہ ڈالیں اگر آپ چاہتے ہیں تو اس وقت یعنی اس ٹیج پر آپ اس میں گرم سالہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں پہلے ہی ڈالتا ہوں تاکہ اس میں سارے مسالے انفیوز ہو جائیں اور یہ دیکھیں ہمارا گوالو گو بھی گوشت کا سالن بن کر تیار ہو چکا ہے اور اس کی لکھ کتنی زبردست ہے اور کھانے میں تو یہ اتنا ٹیسٹی ہے کہ پوچھیں ہی مت آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل ایکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہرنگ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں ملیں گے پھر ایک نہیں ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ